بڑی کمر اسرائیل کا گازہ میں تابر توڑ حملے جاری ہیں پلسطین کے سواست منفرالہ نے بتایا کہ گازہ میں اب تک قریب اٹھارہ سو لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ چھہہزار تین سو اٹھاسی لوگ غائل ہوئے ہیں اس کے علاوہ چھہہزار تین سو اٹھاسی لوگ غائل ہوئے ہیں ادھر اسرائیل کی سینہ نے حماس کے ٹھکالوں پر کیے گئے زوردار حملے کا ویڈیو جاری کیا جس میں کئی جگہاں پر تیز دھماکے ہوتے دکھائی کیا جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی سینہ وہاں کس طرح سے حماس کے لڑاکوں پر کہہر برپا رہی ہے سامنے آئے ویڈیو میں صرف تبھائی کی نشان ہی دکھائی پڑے اسرائیل کی سینہ نے حماس کے ٹھکالوں پر روکٹ کی ایسی بارش کی مانو پر اتنے روکٹ گرائے کہ سب کچھ تہس نہ سو گیا ویڈیو میں بھیشڑ حملے کے بعد آسمان میں دھوئے کا گوبار دور تک فیلتا نظر آیا ایسا لگا مانو وہاں کے پورے علاقے کو ہی کسی نے آگ کے حوالے کر دیا ہو ادھر پلسطین کی چرمپنتی سنگٹھن حماس سے لڑنے کے لیے ہتھیاروں کے زکھیرے کے ساتھ امریکہ کا ایک ویمان اسرائیل پہنچ گیا امریکہ کا یہ ویمان گولہ باروت کے ساتھ ایسرائیل کی نیوٹیم ائر بیس پر اٹھا تاکہ ایسرائیل پر حملے کروئے حماس کی لڑاکوں کا خاتمہ کیا جا سکے حماس کی طرف سے شروع کیے گئے حملے کی کچھ گھنٹے بعد ہی امریکہ ایسرائیل کی مدد کے لیے آگے آگیا تھا اور بینہ شرط ایسرائیل کو ہتھیار دینے کی بات کہی تھی نفتی میئر بیس پر امریکہ کی رکشہ منتری آسٹن لائٹ کا زوردار سفاقت کیا گیا امریکہ کی طرف سے ایسرائیل کو بھیجی گئی سین نے مدد کیے تیسری کھیپ ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی بائیڈن کے آدیش پر امریکی نو سینہ کا یودپود بھومد ساغر میں پہنچ گیا تھا بیٹے کئی دنوں سے گازہ پٹے کی گھریبندی کے ساتھ ہی ایسرائیل کی سینہ لگتار ہوای حملے کر رہی ہے تو اس کے راشت پتی پتن نے بھی نیتنیاہو کو زمین کے راستے حملہ نہ کرنے کی سلا دی پتن نے آشنکہ جتائی کہ اگر نیتنیاہو کی سینہ نے زمین کے راستے غازہ میں گھسنے کی کوشش کی تو وہاں بھینگ کر تباہی مجھ جائے گی اور اتنی لاشیں بچھیں گی کہ گننا مشکل ہو جائے گا ایسا اس لیے کیونکہ غازہ گھنی آبادی والا علاقہ ہے انمان ہے کہ غازہ کے اس چھوٹے سے علاقے میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں ایسے میں اگر اسرائیل کی سینہ وہاں گھسی تو ہماس کے لڑاکوں کے علاوہ کئی معصوم لوگوں کی جان بھی جائے گی اور پتن کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی جو جنگ کی وجہ سے بے موت مارے جائیں گے یہی وجہ رہی کہ روسی راشت پتی پتن نے نیتنیاہو کو دھمکی بھرے لہجے میں یہ صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر غازہ پر حملہ نہ کریں لیکن ایسرائیل کے میڈیا کے مطابق نیتنیاہو نے اس کا بھی توڑ دھون لیا خبر ہے کہ غازہ میں گھس کر ہماس کو جڑ سے مٹانے کی ذمہ داری ایسرائیل کی فوج کے ایک خاص ٹکڑی کو سونپ دی گئی جو اپنے خونخار رویہ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے ایسرائیل کی اس بھیشن ٹکڑی کا نام سیریت متکل ہے جس کے لڑاکے دشمن کو مٹی میں ملانے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں ایسرائیل کی میڈیا کے مطابق اس کی سینہ کی اس ٹکڑی کے سینک صرف سین نے آپریشن نہیں کرتے بلکہ انہیں خفیہ ایجنٹ بننے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مطلب ایسرائیل کے ان سینکوں کو شاریرک ٹریننگ کے ساتھ ہی مانسک طور پر بھی بہت مضبوط بنایا جاتا ہے اس کے لابا یہ دشمن کے علاقے سے اپنے لوگوں کو نکالنے میں بھی ماہر مانے جاتے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے نیتنیاہو نے جو پہلے غازہ میں گھس کر اسرائیل کی سینہ کیلئے راستہ کھولنے کا کام کرے گی اور پھر وہاں فسے بندکوں کو چھوڑا کر واپس اسرائیل لانے کے بعد ہی رکے گی مصیبت تب اور بڑھ گئی جب ایران نے بھی اسے کھلی دھمکی دے دی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ایران نے چیتاب نہیں دی کہ اگر غازہ بٹی پر بمباری نہیں رکی اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کو ایک نہیں بلکہ دو مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس جنگ میں ہزباللہ حماس کے ساتھ کھڑا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی رہ رہ کر لیبنان سے اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے حالانکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ہزباللہ کھل کر جنگ میں نہیں اترا لیکن اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ایران نے یہ چیتاب نہیں دی کہ اگر غازہ بٹی پر بمباری نہیں رکتی تو ہزباللہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دے گا اور ایک روز پہلے ہی اس نے وہاں آسمان سے پرچے گرا کر لوگوں کو بنکروں میں جانے کی چیتاب نہیں دی جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس کا سروناش کرنے کے لیے غازہ پٹی پر سب سے بڑے حملے کی تیاری میں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران اسے ہزباللہ کا ڈر دکھا کر غازہ پٹی پر بمباری سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر اسرائیل کی سینہ نے حماس پر بڑا آروپ لگا ہے اور کہا کہ حماس کے لڑاکے غازہ میں آم ناغرے کے پیچھے چھپ رہے گے اس دوران اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ وہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو کھوچ کر ماریں گے اور اسرائیل کے لوگوں کی دکھشہ کریں گے اسرائیل کی سینہ حماس کے ٹھکانوں پر لگتار حملے کر رہی ہے اور اسے تبھا کر رہی ہے اس بیچ ملسطین کے قبضے والے ویسٹ بانک میں اسرائیل کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں جس کے بعد وہاں حالات بے کابو ہو گئے ہیں جس میں سولہ لوگوں کی کل موت ہو گئی اب تک ساٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے سات سو لوگوں کے غائل ہونے کا دعوی ہے اس بیچ اسرائیل کے قبض سو رہیم سے تبھائی کا ایک اور ویڈیو سامنے آئے جس میں اسرائیل کے سوپر نوبا میوزک فیسٹیویل کے سامنے ہوئے روکٹ حملے سے بچنے کے لئے باتھروم میں چھپتے نظر آئے اور اسی بیچ حماس کے لڑاکوں نے روکٹوں سے حملہ کر اس علاقے کو دہلا دیا وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں حماس کے لڑاکے باتھروموں پر تابر توڑ فائرنگ کرتے دکھائی دیئے گولیوں کی آواز سنکر وہاں افرط افری مچ گئے اس میوزک فیسٹیویل میں آئے لوگ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگے جبکہ کچھ لوگ ان باتھروموں میں چھپ گئے وہاں موجود لوگ اتنا سہن گئے کہ باتھروموں سے نکلے ہی نہیں جبکہ حماس کے لڑاکے بینا رحم کھائے ان لوگوں پر گولیاں داکتے نظر آئے گازہ کی قریب قیمت سورہیم میں ہو رہے اس کارکرم میں ہزاروں لوگ موجود تھے جن میں کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی مصر کی راجتانی کاہیرہ میں پلسطین کے سمرتھن میں سیکڑوں لوگوں نے شکروبار کی نماز پڑی اس کے بعد اسرائیل کی جوابی کاریوائی کے خلاف پریبنشن کیا اور سات اکٹوبر کو ہی حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ کی طرف سے گازہ پٹی پر جاری تابر توڑ حملوں کا ویروت کیا اور اسرائیل کے خلاف جمکر نارے وازی کی اس دوران اس مزدد میں پردرشنکاریوں کی بھیڑ اکھٹا ہو گئے ان کے ہاتھوں میں فلسطین کا چندہ بھی نظر آیا پلسطین کے سمرتھن میں سیکڑ پردرشنکاریوں نے اپنا گصہ دکھایا پردرشنکاریوں نے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے جاری حملوں کو غلط قرار دیا اور آروپ لگایا کہ اسرائیل نے گصے کی آگ میں گازہ کی بجلی اور پانی بھی روک دی اس بیچ یمن کی راجدھانی سنا میں فلسطین کے سمرتھن میں ہوتھی ودروئیوں نے مارچ نکالا اور اسرائیل پر حماس کے حملے کو سہی ٹھہرایا آروپ ہے کہ ہماس اور ہزباللہ کی طرح ہوتھی ودروئیوں کو بھی ایران سے ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی ہے جن کے دم پر اس کے لڑاکوں نے یمن کی سرکار تک کو اکھار پھینکا آروپ ہے کہ ایران کے اکساوے کے بعد ہوتھی لڑاکے لگاتار سعودی عرب کو بھی اپنا نشانہ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کو فوٹی آنکھ نہیں بھاتے لیکن ہماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد یمن کی ستہ پر قبضہ جمع چکے ہوتھی ودروئیوں نے بھی فلسطین کے سمرتھن میں مارچ نکالا یمن کی راجدھانی سنا سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں بڑی سنکھیا میں ہوتھی ودروئی شہر کی سڑکوں پر بینڈ باجے کی دھن پر مارچ کرتے دکھائے دیئے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ہوتھی لڑاکے خطرناک ہتھیاروں سے لیز دیکھیں مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کی طرح ہوتھی ودروئی بھی ہماس کے سمرتھن میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں اتر سکتے ہیں اور اسی لئے ان چرمپنتھی سنگٹھنوں سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے آپریشن ٹرپل ایچ شروع کر دیا جس میں پہلے ایچ کا مطلب ہے ہماس دوسرے کا ہزباللہ اور تیسرے ایچ کا مطلب ہے ہوتھی اور یہ تینوں چرمپنتھی سنگٹھن اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اور ایران کے اشارے پر اسرائیل کو مٹانے کی زد پر آڑے ہیں اسی لئے اسرائیل نے ان تینوں ایچ یعنی ہماس ہزباللہ اور ہوتھی ودروئیوں سے نپٹنے کے لیے سیکرٹ آپریشن ٹرپل ایچ شروع کر دیا کیونکہ ان تینوں چرمپنتھی سنگٹھنوں کے پیچھے ایران کھڑا ہے جو نہ صرف انہیں اسرائیل کے خلاف بھڑکاتا ہے بلکہ حملے کے لیے گھا تک ہتھیار بھی دیتا ہے کیونکہ ہماس ہزباللہ اور ایران کا مقصد اسرائیل کو ختم کرنا ہے پچھلے سولہ سال سے ہماس کا غازہ پٹی پر قبضہ ہے جو اسرائیل کو مٹا دینا چاہتا ہے اسی طرح ہزباللہ بھی اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن بتاتا ہے جبکہ یمن کے ہوتھی ویدروہی بھی ایران کے اشارے پر اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ اسرائیل کے ساتھ سوپر پاور امریکہ کھڑا ہے اس لیے وہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ پر حملے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے ادھر پاکستان کے راور پینٹی میں فلسطین کی سمرتھکوں نے ریلی نکالی وہاں کی سڑکوں پر فلسطین کی سمرتھن میں لوگوں نے اسرائیل کے خلاف ویروت پردرشن بھی کیا اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں بڑی سنکھا میں فلسطین کی سمرتھک ہاتھوں میں پوسٹر لے کر آگے بڑھتے دکھائی دیئے پردرشن میں شامل ہوئے کچھ لوگ فلسطین کا جھنڈا لڑھاتے بھی دکھائی دیئے گستائے پردرشن کاریوں نے اسرائیل کے خلاف اپنا ویروت جتانے کے لیے نارے بازی بھی کی اس دوران لوگوں نے فلسطین کو اسرائیل کی قبضے سے آزاد کرنے کی مانگ کی اس کے ساتھی انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کی بیٹ جاری جنگ کو جل سے جل روکنے کی بھی مانگ کی اس بیچ فلسطین کے سمرتھن میں ایراغ کی راجتھانی بغداد میں ہزاروں کی سنکھا میں لوگ ہی کھٹا ہوئے ان لوگوں نے اسرائیل کی سنکھے کازہ پٹی پر کیے گئے ہملوں کا بیروت کیا اور اسرائیل کے خلاف دنیا کی کئی دیشوں سے آواز اٹھانے کی مانگ کر دی اور اسرائیل کے خلاف دنیا کی کئی دیشوں سے آواز اٹھانے کی مانگ کر دی ایراغ کی راجتھانی بغداد سے جو ویڈیوز سامنے آیا اس میں ہزاروں لوگوں کا حجوم دکھائی دیا سڑک پر پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں بچی چاروں طرف صرف اور صرف پردرشنکاری ہی نظر آئے فلسطین کے سمرتن میں پردرشنکاریوں نے کافی دیر تک مرچہ کھولے رکھا کیونکہ اسرائیل نے عام لوگوں کو گازہ چھوڑنے کا عدیش دیا اسی لئے بغداد میں ساموہی کی ریلی نکال کر لوگوں نے فلسطین کو سمرتن دیا ادھر اسرائیل کے خلاف پردرشن پر روک لگانے کے بعد بھی فرانس کی راجتھانی پیریس میں فلسطین کے سمرتکوں نے ریلی نکالی جبکہ کچھ روز پہلے ہی فرانس کی سرکار نے حماس کے حملے کے سمرتن میں ریلی نکالنے پر روک لگا دی تھی لیکن اس کے بعد بھی پیریس کی سڑکوں پر فلسطین کے سیکڑوں سمرتکوں نے اسرائیل کے خلاف ویروت پردرشن کیا اس پردرشن کی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں بڑی سنکھیا میں فلسطین کے سمرتک ہاتھوں میں نارے لکھی تختیاں لیے نظر آئے پردرشن میں شامل ہوئے کچھ لوگ فلسطین کا جھنڈا لہراتے بھی دکھائی تھی اس دوران وہاں نارے لگا رہے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بڑی سنکھیا میں پولیس کے جوان تینات دکھے حالکہ اسرائیل پر حماس کے حملے میں فرانس کے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے کچھ روز پہلے بھی پیریس میں فلسطین کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی تھی اس دوران حالات سمالنے کے لیے پولیس کو ان پر لاتھی چارج کرنا پڑا تھا جس کے بعد فرانس کی سرکار نے ریلی نکالنے پر روک لگا دی تھی لیکن پیریس میں حالات تب بگڑ گئے جب فلسطین کے سمرتھن میں نکالی گئی ریلی میں شامل لوگ پولیس والوں سے بھیڑ گئے جس کے بعد وہاں افرات افری مجھ گئی بعد میں حالات سمالنے کے لیے پولیس ایکشن میں آئی اور فلسطین کے سمرتھن میں سڑک پر بوال اور ہنگامہ کر رہے لوگوں کو وہاں سے کھدیڑنا شروع کیا پہلے تو پولیس کے ادھکاریوں نے انہیں وہاں سے سمجھا بجھا کر ہٹانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہیں مانے تو پولیس نے انہیں تیتر بطر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داگ دیئے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں انہیں بڑی سنکھیا میں سڑکوں پر فلسطین کے سمرتھن میں لوگ پردرشن کرتے دیکھے اور نارے لگاتے دیکھے حالانکہ آنسو گیس کے گولے داگے جانے کے بعد بھی وہاں اسرائیل کے ویروہد میں سڑک پر پردرشن کاری ڈٹے رہے جس کے بعد پولیس نے ان پر ووٹر کینن کا استعمال کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے وہاں بھگدر مچ گئے فلسطین کے سمرتھن میں پردرشن کر رہے لوگوں کو ہٹانے میں کئی گھنٹوں تک پولیس کو مشقت کرنی پڑی خبرے کی اس دوران پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا لیکن حماس اور اسرائیل کے بیچ جڑی جنگ کی وجہ سے فرانس کی مصیبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پورے یورپ میں فرانس ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ مسلم اور یہودی سمدائے کے لوگ رہتے ہیں اور جیسے ہی ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر حماس نے حملہ بولا فرانس کے حالات تیزی سے بدلنے لگے کیونکہ ایک طرف وہاں فلسطین کے سمرتھن میں مسلم سمدائے کے لوگوں نے مورچہ کھول دیا تو دوسری طرف اسرائیل کے سمرتھن میں یہودی سمدائے کے لوگ بھی سڑکوں پر اتر آئے اسی وجہ سے فرانس کی سرکار نے فلسطین اور اسرائیل کے سمرتھن میں ہونے والی ریلیوں پر روک لگا دی حالکہ اس جنگ میں فرانس اسرائیل کے ساتھ کھڑا لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس یود کی وجہ سے فرانس کے حالات بگڑنے لگے ہیں کیونکہ وہاں رہنے والے مسلم اور یہودی سمدائے کے بیچ تناب بڑھتا جا رہا ہے اسی سال ایلجیریائی مول کے ایک مسلم لڑکے کی موت کے بعد پیریس سمیت کئی شہروں میں بھیانک ہنسہ بڑھگ گئی اسی وجہ سے فرانس کو یہ چنتہ ستانے لگی کہ کہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کی آگ اس کے شہروں تک نہ پہنچ جائے